پیٹرول مہنگا، اشیاء خردو نوش، بجلی گیس مہنگی ظلم تو یہ کہ جان بچانے والی عدویات پر ڈاڈا وار کیا گیا ہے مسیحہ کہتے ہیں کوئی جان سے جا سکتا ہے بور ہے جو گریب مریضوں کو بلڈ پیشر کا مسئلہ یا شگر کا مسئلہ آجاتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اب جب کہ تین گناہ اضافہ ہو گیا تو ان کے لئے بچڑ نکالنا بڑا مشکل ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر وہ یہ دعائی چھوڑیں گے اگر وہ بلڈ پیشر کی چھوڑتے ہیں یا شگر کی چھوڑتے ہیں تو انہیں ہارڈ اٹائب بھی ہو سکتا ہے ایک طرف تو سرکاری اسبطالوں میں عدویات نہیں ملتی دوسرا مہنگائی دائن کھائے جات ہے جو میڈیسن کی قیمت پچاس روپے ایسی اب بڑھ کے تقریبے تین سو روپے آگی ہے اب لینے اتنی دشواری ہوگی ہم لوگ میند مدوری کرتے ہیں جو ادھر سے ملتی ہے وہ تو پوری ملتی ہے باقی جو باہر سے ملتی ہے بہت مہنگی ملتی ہے ہم گریب آدمی ہیں ہم کدھر سے لے کے آئیں بلڈ پریشر کلب زیابتی خانسی کے سیرف پین کلرز ہوئے پہن سے دور مریض سوال کرتے ہیں دو وقت کی روٹی کھائیں یا جان بچائیں جان کی آمان پاؤں تو عرض کروں سرکار جان بچانے والی عدویات اتنی مہنگی کہ مہنگائی کے ماروں کو جان کے لالے پڑ رہے ہیں کیم ایمین زاہد ملک کے ساتھ شہناز محمود نیٹشو نیوز فیصلہ بات